اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کی سیوڈیو کے اندر ہم پاکستان آرمی کے اندر اے ایف این ایس آرمڈ فورسز نرسنگ سرویس کی کمپلیٹ انفرمیشن کے ساتھ آپ کو ایڈمیشنز ریگولیشن کی کمپلیٹ ڈیٹیل کی کب سے ایڈمیشن اوپن ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپلائے کیسے کرنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے دو چیزیں ہو گئی اور آپ کے میڈیکل انیشیل ٹیسٹ کی کمپلیٹ انفرمیشن اے ٹو زی آپ کو اس ویڈیو کے اندر مل جائے گا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شاید ہی کوئی ایسا ڈاؤٹ باقی رہے کہ آپ کو باقی سرچ کرنا پڑے اس کے لئے آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر پھر بھی آپ کا کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے تو آپ چینل کا وزٹ کر کے ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں پلیلیس موجود ہیں آمڈ فورسز نرسنگ سرویس کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ چینل پر ڈیفرنٹ میڈیکل سے ریلیٹڈ جو آمڈ فورسز کے ہوتی ہیں اور آرمی کے اندر جو دوسری فیلڈ ہوتی ہیں ان کی بھی کمپلیٹ انفرمیشن آپ کو مل جائے گی لیکن اس ویڈیو کے اندر خاص طور پر کہ ایڈمیشن کب اوپن ہونے ٹھیک ہے اور اس پر ہم نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہوئے لیکن اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا میں ریوائز کرواؤں گا اور ساتھ میں آپ لوگوں کے انیشیل ٹیسٹ کا فرس لیکچر یہ میں یہاں پر پروائیڈ کروں گا آپ کو کہ جس کے اندر آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل مل جائے گی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ چیز آپ لوگوں کے ہاں پر میں بتا دوں کہ ہمارا جو آن لائن سیشن ہے ٹیسٹ کی پریپریشن کا اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں جوائن تو آپ لوگ اس نمبر پر کونٹیک کر سکتے ہیں ووٹس ایپ کر سکتے ہیں اور آپ ابھی سے اپنی ان کلاسز کا آغاز کر سکتے ہیں یہ کلاسز ہماری جو آپ جوائن کر سکتے ہیں ٹیسٹ جب تک ہوگا اسے پہلے پہلے آپ لوگ ان کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو تب بھی کر سکتے ہیں اور اس لیکچر کے بعد آپ لوگوں کو کمپلیٹ انفورمیشن اور ہمارا میتھرڈ پریپریشن کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ کیسے ہم اپنے لیکچرز کو کنڈیک کرتے ہیں کیسے ہم سٹوڈینٹس کو پریپریشن کرواتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو سٹوڈینٹ کلاسز کو لے گا اور وہ ہینڈر پرسنٹ انشاءاللہ تعالی اگر وہ محنت کرتا ہے اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہے تو وہ لازمی اپنی محنت کا جو پھل ہے وہ پائے گا اور اچھے سے اس کو کرے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم اس کو ٹیسٹ پیٹرن سے لے کر آپ لوگوں کو فائنل ریزلٹ تک کمپلیٹ انفورمیشن آپ لوگوں کو ٹائپ کیسے ٹائپ کا ٹیسٹ آتا ہے کس طرح سے ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کمپلیٹ انفورمیشن اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو مل جائے گی تو آپ لوگوں کو پھر سے میں کہہ دوں اگر آپ لوگ کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر آپ کونٹیک کر سکتے ہیں اس نمبر پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں 03454455637 کے اوپر اب بات کر لیتے ہیں ہم نے سب سے پہلے ایڈمیشن کے لئے اپلائی کرنا ہوتا ہے اب اس کی جو پاکستان آرمی کے اندر اس کی ایڈمیشن کب اوپن ہو رہے ہیں کہ جولائی کے اندر جون یا جولائی کے اندر جوبز آتی ہیں آرمڈ فورسز نرسنگ سرویس کی اے ایف این ایس کی لیکن اس دفعہ جو جوبز ہیں وہ باقی فیلڈ سے ریلیٹیڈ بھی یعنی جو پاکستان کے دوسری چیزیں ہیں دوسری آرمی کے کورسز ہیں جو ان کی جوبز ہوتی ہیں وہ بھی تھوڑی پہلے آرہی ہیں ایک مہینے دو مہینے پہلے اس طرح سے آرہی ہیں تو اس کے بھی چانسز ہیں کہ جون جولائی سے پہلے اس کے جو جوبز ہیں وہ آ جائیں گے اس دفعہ تھوڑا ٹائم سے امید ہے کہ آرمڈ فورسز نرسنگ سرویس کی جوبز ہیں وہ آج ہیں اور آپ لوگوں کو بتا ہے کہ یہ کمیشن رنگ کی جوب ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں کو کمپلیٹ چیزیں مل جاتی ہیں اس کے اندر آپ لوگوں کو بہت زیادہ بینیفٹ ملتا ہے اگر آپ لوگ یہ جوائن کر لیتے ہیں جوائننگ ہو جاتی ہے آپ لوگ جب اپلائی کرتے ہیں اپلائی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں ایک لنک دے دوں گا وہاں پر میرے چینل پر پہلے سے اس کے اپلائی کا طریقہ بتایا ہوا ہے اگر آپ لوگ بہت زیادہ اٹینشن میں ہیں یا آپ کو ایک میں گوگل فرم نیچے پروائیڈ کر دوں گا فور فیوٹی روپیز اس کی فی ہوگی اپلائی کرنے کی اگر آپ لوگ اپلائی کرنوانا چاہتے ہیں تو یہ ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ لوگ اپلائی کروا سکتے ہیں جب بھی جوبز آئیں گے تو آپ کو فون یا ٹیکس پر میسیڈ آ جائے گا یہ آپ کی جوبز ہیں یا آپ اس پر کونٹیک کر لیں یہ کمپلیٹ انفرمیشن وہاں سے آپ لوگوں کو مل جائے گی ایک دفعہ آپ اپنا فرم فیل کر کے فور فیفٹی جو وہاں پر اکاؤنٹ نمبر ہوگا وہ سینڈ کر دینا ہے وہاں پر میں یہاں پر ایک اور ویڈیو کا لنک میں یہاں پر پیسٹ کر دوں گا آپ دیکھ لیں کیسے اپلائی کرنا اور کیسے آپ لوگوں کو وہ ملے گا یہ آپ لوگوں اس نمبر پر کونٹیک کر کے اپلائی بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو وہ ویب سائٹ نہیں ملتی تو آپ اس نمبر پر کونٹیک کریں گے اور آپ لوگ اپنا ساری ڈیٹیلز ہمیں پروائیڈ کریں گے یہاں سے آپ لوگوں کو وہ مل لیا یہ آپ نے جیسے ہی اپلائی کیا پھر آپ کو ٹیسٹ دینے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے انیشیل ٹیسٹ کا اپلائی کے بعد اپلائی کے بعد انیشیل ٹیسٹ ہوتا ہے انیشیل ٹیسٹ کے اندر اب میں یہاں پر ایک ایک چیز انیشیل ٹیسٹ کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا ویسے تو ہمارے جو سیشن کے اندر کمپلیٹ ڈیٹیل کروائی جاتی ہے اور پریپریشن بھی کروائی جاتی ہے لیکن اس کے اندر آپ لوگوں کو جو ایک ڈیمو کلاس آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈیمو لیکچر ہے جس طرح سے ہم کرواتے ہیں اور بہت زیادہ ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہیں نولیج نہیں ہوتا جنہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے ٹیسٹ ہوگا اور فی پی نہیں کر سکتے ان کے لئے یہ ویڈیو ہے ان کے لئے بھی ہے اور جو پریپریشن کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے زیادہ بیسٹ ہے یہ کہ ان کو ہمارا میتھرڈ اور ہماری جو ٹیمینلوجی ہے اور یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر سے ہی سمجھ آ جائیں گی اب اس کے اندر ہم جیسے ہی اپنے ٹیسٹ دیتے ہیں اپلائی کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں انیشل ٹیسٹ ہوتا ہے اب انیشل ٹیسٹ کا سلیبس کیا ہوتا ہے اب سب سے پہرے ٹیسٹ پیٹرن آپ کو بتا دوں پورشن ہوتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر تین پورشن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انٹیلیجنس پورشن ایکڈیمک پورشن اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس فیزیکولوجی کہلے ہم یا سائیکلوجی کہلے یا پرسنیلٹی ٹیسٹ اسے کہہ دیں ہم یہ ہمارے پاس تیزہ پورشن ہوتا ہے تھرڈ پورشن جو ہمارے پاس ہوتا ہے اب ان کو آگے ہر یہ تین پورشن ہوتے ہیں اب ان کو آگے سبڈوائیڈ کیا جاتا ہے ہر ایک کو انٹیلیجنس کا پورشن ہے اسے بھی سبڈوائیڈ کیا جائے گا ایکڈیمک پورشن ہے اس کو بھی سبڈوائیڈ کیا جائے گا انڈ جو پرسنیلٹی ٹیسٹ وہ تو ایک اسے پاڑاенер سے پارا جاتا ہے یہ فور ٹیسٹ بنتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل فور ہمارے پاس پورشنز ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے اب آگے سب ڈیوائیڈ کریں گے جب ان کو جب آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا اگر ہم ایک ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں ہمارے پاس انٹیلیجنس کا پورشن ہے اگر ہم نے یہ پاس کیا تو ہمارے پاس ایکڈیمک پورشن کا ٹیسٹ اوپن ہوگا ہمارے کمپیوٹر پر یہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہمارا ایکڈیمک پورشن پاس ہوتا ہے فیزیکولوجی کا جب یا پرسنیلٹی ٹیسٹ کا جو پورشن ہے وہ ہمارے کمپیوٹر پر اوپن ہوگا اور لکھا آ جائے گا کہ آپ لوگوں کو جو ٹیسٹ وہ کلیر ہوگا آپ نیکس پرسیڈ کریں یعنی ایکڈیمک پورشن پر آ جائیں گے اگر انٹیلیجنس کا پورشن ہوگیا کلیر لیکن اگر آپ لوگوں کا جو انٹیلیجنس کا پورشن ہے یہاں پر وہ کلیر نہیں ہوتا اور آپ لوگ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو نیکس جو ہوگا وہ وہاں پر نہیں آئے گا آپ کا جو ریزرٹ سٹیٹس ہوگا وہ فیل لکھا ہو آ جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ بیٹر لکھ فار نیکس ٹائم ٹھیک ہے یہ سین ہو جائے گا تو آپ لوگ وہی سے گھر پر لوڑ جائیں گے بٹ اگر آپ لوگوں کو یہی میں کہوں گا یہی آپ کو میں ایڈوائز کروں گا کہ آپ لوگ لازمی 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 پریپریشن کریں آپ لوگ اپنے پریپریشن پر فوکس کریں ہمارے سیشن کو جوین کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ سیشن نمبر پر کونٹیک کر سکتے ہیں میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ پریپریشن لازمی کریں ایسے اپنے ٹائم کو گریٹ اپورچونٹیز ہوتی ہیں ان کو ویس نہ کیا جائے ٹھیک ہے اور آپ لوگ ٹھیک ہے کہ ہم چل کوئی نیتیس جائیں گے اور دیکھے آ جائیں گے پاس ہوگے تو ہوگے نہیں تو نہیں ہوئے یہ لائف کے اندر کبھی کبھی اپورچونٹیز ملتی ہیں ہمیں اور ان کو اویل کرنا چاہیے ہارڈ ورگ کے ساتھ ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس انٹیلیجنس پورشن جیسی یہ اب ان کو میں سب ڈیوائیڈ کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو فردر ڈیٹیل میں بتاتا ہوں انٹیلیجنس پورشن ہم نے فرسٹ جو ہمارا پورشن ہوگا انٹیلیجنس کا پورشن ہوگا اس کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ورگ کا انٹیلیجنس اور دوسری ہوتے ہیں ہمارے پاس نون ورگ انٹیلیجنس ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ انٹیلیجنس کے اندر سب سے پہلے ورگ کا پورشن آئے گا اگر ہم نے اس کو پاس کیا اس کے ہمارے پاس میں اس کو آگے ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا آپ کو نیچے ورگ کا میں نے ہیڈنگ ورگ کی ہیڈنگ لگائی ہوئی ہے دوسری ہمارے پاس نون ورگ ہوتا ہے اگر ہم نے ورگ کو پاس کیا ہمارے پاس نون ورگ آئے گا اب میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں ورگ کیا ہوتے ہیں ورگ کے ہمارے پاس ایٹی فور ایم سی کیوز آئیں گے ہمارے آرن فورسز نرسنگ سرویس کے ٹیسٹ کے اندر سم ٹائمز یہ کچھ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں یعنی سیونٹی ہو سکتے ہیں ایٹی ہو سکتے ہیں کچھ یعنی جو ان کی مقدار ہے وہ کم ہو سکتے ہیں تو اس سے پریشانی ہونا اس کے بعد تھرٹی سے تھرٹی فائی منٹس یا ٹوانٹی فائی منٹس آپ کے لیے پاس اس کے سول کرنے کے لیے ٹائم ہوگا اور یہ تھوڑا تف ہوتا ہے ٹرک بیس ہوتا ہے جو ہم اپنی پریپریشن کرواتے ہیں اپنے اونلائن سیشن کے اندر اس کی کمپلیٹ ٹپ اور ٹرکس کے ساتھ کرواتے ہیں کہ اگر آپ لوگ اگر ویسے سول کرنے بیٹھ جائیں تو کم از کم دس منٹ پانچ منٹ چھ منٹ ایک ایم سی کیوز کو سول کرنے میں لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے ایک ایم سی کیوز کے لیے آپ کے پاس پندرہ سے بیس سیکنڈ کا ٹائم ہوگا ٹھیک ہے تو تیس سیکنڈ کا میکسیم ٹائم ہوگا تو آپ نے کیسے ہی سول کرنے یہی چیز ہمارے اونلائن سیشن کے اندر سکھائے جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میتھمیٹکس اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے اور تھوڑے انٹیلیجنس ہوتے ہیں کب پورشن ہوتا ہے تھوڑا مائنڈ کو گھما دینا والا پورشن ہوتا ہے اس لیے ٹھیک ہے اس کو یہ فرس پورشن ہوتا ہے ہمارے پاس اور اس کو اتنے ٹائم میں ہم نے سول کرنا ہوتا ہے جس طرح ہم یہ کہہ دیں کہ میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں ہمارے پاس کیا ہے چالیس گیلن ہے پیٹرول کی ہمارے پاس ایک ٹرک ہے اور اس نے چالیس کے اندر دو کلومیٹر ہمارے پاس وہ نکالا ہے ٹھیک ہے ایک فاصلہ تے کیا ہے اب وہ پانچ گیلن کے اندر کتنا جو فاصلہ ہے وہ ٹرک تے کرے گا تو آپ کو یہ سول کرنے میں ظاہر سے بعد سات آٹھ منٹ لگ جائیں گے لیکن اور یہ ایک ایگزمپل تھی چھوڑی سی اب اس کی آگے فردر ٹائپس ہیں فیفٹین ٹائپس ہیں وربل پورشن کی ون بائی ون جو میں نے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہیں بہت زیادہ تھوڑی مائنڈ ہوتی ہے کچھ ہمارے ٹپس جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں کچھ ٹرکس ہیں جو ان کو کچھ ہی دیر میں سول کر دیں گی وربل پورشن کی آگے ٹائپس کو بات کر لیتے ہیں ٹائپس کے اندر جو ہمارے پاس آتی ہے اس کی اینالوجی کا پورشن آتا ہے دن ہمارے پاس جمبلڈ وارڈ آتے ہیں دوسری ٹائپ پھر کوڈنگ اینڈ ڈی کوڈنگ آتی ہے پھر الپابیٹ ٹیسٹ سیریز آتی ہے پھر ایج پروبلمز آتی ہیں بولڈ ریلیشنشپ آتے ہیں پھر سمالر اینڈ گریٹر آتے ہیں پھر اورڈ مین آؤٹ آتے ہیں پھر ہمارے پاس پرسنٹیج آتی ہے پھر ون تھارڈ ون ہاف ون فورت ہمارے پاس آتی ہے پھر ہمارے پاس absent and present آتی ہے پھر ہمارے پاس loss and benefits آتے ہیں پھر ایوریج گریڈ اینڈ پرائیسز آتی ہیں ہمارے پاس پھر ٹائم سیکونس آتا ہے پھر ٹائم سپیڈ ڈسٹینس ہمارے پاس آتا ہے یہ ہمارے پاس وربل کی ففٹین ٹائپس ہیں ٹھیک ہے اور میٹ سیریز آتی ہیں اور ڈائریکشنز آتی ہیں یہ ففٹین ٹائپس ہیں ان کے ایٹی فور ایم سی کیوز ہوتے ہیں آپ لوگ نام سے ہی دیکھ لیں کہ کتنے مطلب تھوڑے ٹرک بیس ہوتے ہیں تو اس لیے بہت سے سٹوڈنٹ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سے پریپریشن نہیں ہونی ہے ہم نے اس کی پریپریشن نہیں کرنی ہم سے پریپریشن نہیں ہوتی ہم فیل ہو جائیں گے آپ لوگ پریپریشن سے جب اپنی محنت کے ساتھ جائیں گے تو یہ ڈر آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا آپ پریکٹیس کے ساتھ جائیں گے تو آپ لوگوں کو لازمی اس چیز پر سوچنا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس نون وربل کا پورشن ہوتا ہے ٹھیک ہے وربل اب میں نے یہ سوری یہاں پر یہاں پر نون وربل لکھنا تھا ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں نون وربل نون وربل کے ایم سی کیوز ہمارے پاس سکسٹی ایم سی کیوز ہوں گے اسی طرح جسرا وربل میں میں نے بتایا تھرٹی منٹس کے اندر کرنے ہوں گے اور یہ سیکنڈ پورشن ہوگا اگر ہماری یہ جو فیفٹین ٹائپ تھے وربل کی اگر ہم اس کے ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہیں ہمارے پاس نون وربل کا پورشن آ جائے گا پھر ہم اس پورشن کو سول کریں گے اس کے لیے بھی ہمارے پاس ٹوانٹی منٹ یا ٹوانٹی فائی منٹ یا ٹھارٹی فائی منٹ ڈیفرنٹ ٹائم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ٹھارٹی میکسیمم ہے ٹوانٹی منیمم ہے ٹھیک ہے اس کے لیے اب اس کی آگے بھی چار ٹائپس ہیں سیریز ہے پھر اینالوجی ہے پھر فٹ کریکٹ شیپ ہے اور کلاسیفکیشن ہے یعنی ان چار ٹائپس کے اندر سے آپ لوگوں کو ٹیسٹ آتا ہے آپ کے اس ایفنس کے اندر نون وربل کے اندر موسٹلی شیپس ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کی ٹھیک ہے جو آپ نے جج کرنی ہوتی ہیں ان کی بھی ٹرک ہوتی ہیں کہ آپ نے کیسے سول کرنا ہے چیزوں کو جو ہمارے جو پوری سیریز کے اندر وربل اور نون وربل کے اندر آپ ان کے ماسٹر بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے اس کا کورس بنایا ہوا ہے جو کورس ہم آلائن کرواتے ہیں تو آپ لوگ انشاءاللہ ماسٹر بن جائیں گے اگر آپ لوگ کلاسز لیتے ہیں اور ہمارے 2021 اور 22 کے اندر بھی کافی سٹوڈنٹس نے پریپریشن کی اور جو ان کے ریمارکس تھے وہ بہت اچھے تھے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ سٹوڈنٹس ہم سے دوبارہ کلاسز لیتے ہیں کہ سر آپ بتا دیں اور ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کہ سر ہماری فرینڈ نے تیاری کرنی ہے ہمارے ریلیٹیوز نے اس نے تیاری کرنی ہے کیا ہم آپ کا نمبر ان کو دے دیں پریپریشن کے لیے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لازمی آپ لوگ دیکھیں خود بھی جو آپ پریپریشن کریں گے تو اگر آپ لوگ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کی سیلیکشن نہیں بھی ہوتی تو آپ لوگوں کو یہاں پر نہیں آپ لوگ جی ڈی پائلٹ کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اسی بیس کے اوپر آپ ایرو ٹریڈ میں کر سکتے ہیں ایرو نوٹیکل انجینئرنگ میں کر سکتے ہیں نیوی میں کر سکتے ہیں یعنی کہنے کا مقصد آپ پاکستان آرمی کے کسی بھی لیول پر آپ لوگ اپلائے کر رہے ہیں تو یہ جو دو ٹیسٹ ہیں آپ کو دن ہی پڑھیں گے یا کسی بھی آپ لوگ موسلی جو ہمارے پاس انٹی ایس بغیرہ کے پر ہوتے ہیں ان کے اندر بھی آپ کو یہ ٹیسٹ آئے گا تو آپ لوگوں کی یہ تیاری ہو جاتے ہیں یہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ لوگ انشاءاللہ اس پورشن کے اندر مارنی کھائیں گے اور یہ ہر ٹیسٹ کے اندر بڑے لیول پر کمیشن لیول پر ہر جگہ پر یہ پورشن ہوتا ہے ٹھیک اب اس کے بعد ہم اگر اپنے نون وربل کی ٹائپس کو پاس کر لیتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے ہمارا ایکڈیمک پورشن ایکڈیمک پورشن کے اندر ہمارے پاس آپ لوگوں کو پتا ہی ہے ایف ایسی لیول کے جو سلیبس ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے بائو ہوتی ہے فیزکس ہوتی ہے کیمسٹری ہوتی ہے انگلیش ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس ٹونٹی سے ٹونٹی فائف سے ٹھارٹی منٹس ہوتے ہیں یہ آپ لوگ اپنی بکس کو ریڈ کر کے آپ لوگ اپنے پاس پیپرز کو ریڈ کر کے اور ان چیزوں کو ریڈ کر کے آپ لوگ کر سکتے ہیں ان کی تیاری اگر آپ لوگ ٹیکس کو ہی ریڈ کرتے ہیں یہاں پر کچھ انگلیش کے پورشن ہوتے ہیں وہاں پر سٹوڈنٹ کو بہت ایشوز آتے ہیں ان پر بھی ہمارے لیکچرز ہیں ہمارے آن لائن سیشن کے اندر جو آپ کی انگلیش کی پورشن کو ٹریک بیس کو آپ کو سول کر دیں گے ٹھیک ہے اور بائیو فیزکس کیمسٹری وغیرہ کہ ہم نوٹس پروائیڈ کر دیتے ہیں ساتھ میں سٹوڈنٹ کو ٹوپکس وغیرہ ساری چیزیں سججسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ ان سے پریپریشن کریں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارا جو فیزیکولوجی ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو کہہ دیں ہم پرسنیلٹی ٹیسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹوڈنٹ کا اپنا ہوتا ہے اس کے ون فیفٹی ایم سی کیوز ہوتے ہیں اپنے کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر چیک کرتے ہیں کہ ایک ہی ایم سی کیوز کو دس دفعہ بھی ریپیٹ کیا ہوتا ہے سم ٹائمز اس کے اندر تو یہ اس کے اندر آپ کی پرسنیلٹی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور کہ آپ لوگ کس ٹائب کے ہیں آپ کی پرسنیلٹی کیا ہے آپ لوگ کس چیز کو کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ڈیفرنٹ طرح کے اس کے اندر فیل نہیں ہوتے بس اس کے اندر آپ کی پرسنیلٹی چیک کی جاتی آپ لوگ ایم سی کیوز کو ریڈ کرتے ہیں اور آپ کا جو پیپر ہے وہ حل ہو جاتا ہے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی ڈاؤٹ ہیں تو آپ لوگ کومنٹ کر سکتے ہیں سیکنڈلی آپ لوگ چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پر ہم نے کمپلیٹ انفورمیشن دی گئی ہے پروائیڈ کی ہے ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو ایک اور چیز میں یہاں پر بتا دوں کہ ہمارے پاس بہت ساتھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سر ہماری جو آئی سائٹ ہے وہ ویک ہے ہماری جو آئی سائٹ ہے گلاسز لگے ہیں تو ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا دیکھیں آرمی کے اندر یہ تو ایک نرسنگ لیول کی جوب ہے یعنی کمیشن آفیسر کی ہے لیکن اس کے اندر ایشو نہیں ہوتا گلاسز کا اگر آپ کے گلاسز لگے ہوں وہ بھی اور نہیں لگے ہوں وہ بھی ان کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہمارے ایسے سٹوڈنٹس بھی ہیں جو آرم فورسز کے اندر گلاسز لگے ہوں اور وہ جوائننگ کی انہوں نے تو ویب سائٹ پر بھی افیشل ویب سائٹ پر بھی گلاسز کے ساتھ یا ویداؤٹ گلاسز بھی آپ لوگوں کو یہ چیز مل جاتی ہے کہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویب سائٹ پر لکھا ویدار ویداؤٹ گلاسز ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اور دوسری چیز آپ کی جو ہائٹ ہے وہ 5 پوائنٹ سمتھنگ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کی ہیں باقی چیزیں مہتر نہیں کرتی یہ اتنی اور بس آپ لوگ اپنی پریپریشن پر فوکس کریں دعائے کریں اور ساتھ میں اگر آپ لوگ کلاسز لینا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر کونٹیک کر سکتے ہیں کلاسز کے لئے جس کے اندر ہم کمپلیٹ پریپریشن کرواتے ہیں اور کروائیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اور دوسری چیز اگر آپ لوگ اپلائی کروانا چاہتے ہیں پھر بھی آپ لوگ اس نمبر پر کونٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کو ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگ اس پر کلک کر کے فوم فل کریں گے اور وہاں پر ایک نمبر وہاں پر مینشن ہوگا آپ لوگ وہاں پر جتنی فیلکی ہوگی آپ لوگ وہ سینڈ کر دینا ساتھ میں آپ جیسی اپلائی کریں گے کچھ دیر تک یا کچھ دن ایک دو دن کے اندر آپ کو وہاں سے ریپلائی آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے ہماری تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں اور یہ کافی امپورٹنٹ ویڈیو تھی کافی محنت لگی اس کے اندر ٹھیک ہے اور کافی ٹائم کے بعد ایک یہ عام فورسز کے اوپر اتنی زبردست اس ویڈیو میں بنائی ہے ٹھیک ہے تو لازمی آپ لوگ اس پر فوکس کریں اور اپنی پریپریشن پر فوکس کریں اللہ نگہبان ٹھیک ہے اور یہ نمبر آپ لوگوں کو دیکھ لیں اگر آپ لوگ سیشن لینا چاہتے ہیں سیشن چل رہے ہیں اور کافی سٹوڈنٹس اس کے اندر جوائن ہیں اور ایک چیز یہاں پر یہ کہ فرسٹیئر اگر آپ لوگ فرسٹیئر میں ہیں تو آپ خوب سرٹیفیکیٹ کی بیس پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میٹرک میں تو آپ لوگ اس کی پریپریشن کر سکتے ہیں آپ اگلے سال اس کا ٹیسٹ دے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کی سیکنڈ یر ہو گئی ہے کمپلیٹ تو ظاہر سے بات ہے آپ لوگ لازمی اپلائے کر سکتے ہیں اللہ حافظ